اسلام علیکم جی میرا نام سوہل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن مل سوہل افیشل یوٹیوب چینل ناظرین ہم آئی ایم ایف کا اوپر ایک ویڈیو آلیڈی بنا چکے ہیں آئی ایم ایف کی جو ریوائیول ہوئی ہے ڈیل کی تو اس کو فردر ہم اس کا جیو پولیٹیکل ایسپیکٹ دیکھنے کے لیے ہم نے فردر موف کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری لاس ویڈیو تھی اس کے اندر ہم نے کیا کیا پڑھا تھا آئی ایم ایف ڈیل کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا اس آئی ایم ایف ٹیکنگ آور پاکستان یہ ہمارا ایک ٹاپک تھا اس کے علاوہ آئی ایم ایف ڈیل کا ریوائیول پڑھا ریوائیول ہمیں کیوں ضروری تھا ہم نے یہ پڑھا پاکستان کو آئی ایم ایف بیل آؤٹ پاکچ کیوں چاہیے تھا ہم نے کیا تھی اس کے علاوہ ہم نے آئی ایم ایف ڈیل دیکھی اس کی جو اوورال سٹارٹ کس طرح ہوئی تھی اس کے علاوہ اس آئی ایگریمنٹ کے اندر ڈیٹیلز کیا تھیں امپلیکیشن آف آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکچ ہم نے دیکھا جس میں سوشل انریشتہ نیشن وائیل سٹرائکس ہوئے اور تقرریاں اور تبادلے ہوئے کی پوسٹ پہ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو انفلیشن تھی وہ ہوئی اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کیوں بار بار آئی ایم ایف کے پاس جاتا رہے گا پاکستان مل کو ٹو آئی ایم ایف آگین تھا اگر آج ہم آج کے لی لیکچھر کی ویڈیو دیکھیں آسوری آٹ لائن دیکھیں تو اس میں ہم جیو پولٹیکل ایسپیکٹ آف دیل دیکھیں گے اس میں کیا آئی ایم ایف ڈیل ہے جو ہے وہ پاکستان کی اکانوی کو ہلپ کر رہی ہے یا نہیں اس کے علاوہ ہم جیو پولٹیکل اسپیکس دیکھیں کہ اس میں امریکہ کے کیا انٹرس ہیں اس کے انٹریس ہم دیکھیں گے اوبرال جو دنیا کے اندر اس کے ہیں اور انڈرکور انٹریس آف یو ایسے ان دس آئی ایم ایف دیل ہم اس کو دیکھتے ہیں جی تو سار کرتے ہیں آئی ایم ایف مارس پاکستان تو پرسو سارٹین جیو پولیٹیکل انٹریس فور مینی دہ بیل آؤ اگریمنٹ ریویرز دہر انسید آف ایک آنمک ریفارمز جیو سٹریٹیجک انٹریس آر ایٹ ڈا ہرڈ آف ڈا ڈی آپ دیکھیں تو لگتا بھی یہ ہی ہے کیونکہ پاکستان کے اوپر پریشر بھی بہت زیادہ ڈالا گیا ہے آئی ایم ایف کے پیکج کو لے کے ٹھیک ہے تو یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے سپوکس پرسن رہے ہیں فاروخ سلیم ان کے مطابق آئی ایم ایف پیکج is a straight jacket for پاکستان's economy the آئی ایم ایف ڈاکومنٹ illustrates a very simplistic thought process کیا کہ پاکستان کو کس طرح ڈاون کرنے پاکستان کو کس طرح ڈاون کرنے پاکستان کو کس طرح ڈاون کرنے پاکستان کو کس طرح ایک فورس کرنے آج کرنے ہیں to submit under our interest جو کہ ان کے ہیں اچھا اب کیا پاکستان کی جو economy ہے اس کو اس آئی ایم ایف ڈیل سے کوئی help مل رہی ہے apart from it کے آپ کے جو foreign exchange reserves ہیں یا overall جو inflow of dollars ہے وہ تو automatically پاکستان کی اس economy کو help کرے گئی لیکن اس کے علاوہ جو ان کے reforms ہیں اس کے about دیکھا ہے وہ جو structural adjustment programs ہوتے ہیں کہ so called capitalism کے تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ہمیں help کر رہے ہیں کیا ہماری economy کے لیے helpful ہیں تو اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ budget deficit ہے اب آپ کا وہ بہت زیادہ ہے تو solution کہا جی کہ increase the revenue by 45% اب انہوں نے کہا دیا جی کہ آپ کا budget ہے وہ آپ expand زیادہ سوری آپ spend زیادہ کر رہے ہیں آپ revenue collect کم کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ نہ اپنا جو revenue ہے وہ تو 45% increase کریں کس طرح جی کہ آپ نہ اپنے جو آپ یہ دیکھیں کہ taxes آپ جو آپ کا lower tab کیا اس کے اوپر آپ بڑھا دیں آپ جب ان کے اوپر بڑھائیں گے اپنا جو tax ہے وہ ایک lower income areas یا جو lower income strata ہے اس کے اوپر تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو purchasing power parity ہے وہ تو ویسے ہی کم ہوگی جب ان کی purchasing power کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی economic activity کم ہوگی اگر economic activity کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے آپ کا revenue generation کم ہوگا مطلب کہ یہ نا ایک اپوزیٹ سا process ہے آپ کا already revenue generation کم ہے لیکن آپ taxation کے ذریعے وہ بڑھا رہے ہیں لیکن overall آپ اس کو نکلوا کہاں سے رہے ہیں جب آپ کی جو purchasing power کم ہوگی economic activity کم ہوگی مطلب کہ جو ایک overall system ہے وہ ایک zero reform کی طرف چلا جائے گا the IMF isn't trying to solve اور پاکستان's problem at all the package has zero reforms but it power budget deficit and trade deficit کیا کس طرح وہ اسی طرح جس طرح ایک سیمپل ہمارا deficit کا ڈائل میں وہ چلتا رہے گا ہمارا budget کا بھی deficit چلتا رہے گا اور ہمارا trade کا بھی deficit چلتا رہے گا after all IMF is not purely economic institution it is a political institute as well کیسے جی کہ یہ اگر geopolitical aspects کے لئے یہاں سے دیکھیں تو امریکن کے interests جو ہوتے ہیں وہ are the heart of the deal کیسے جی IMF is advancing US security interests in the region by using the bailout package to ensure islamabad's compliance he refers this year wikileaks documents یہ ہمارے جو لیفٹین جنرل ہیں طالت مسور صاحب former secretary of pakistan's ministry of defense production رہے ہیں یہ ان کی statement ہے IMF is advancing US security interests in the region by using the bailout package to ensure islamabad's compliance he refers this year's wikileaks document army special operations forces unconventional warfare یہ ایک ڈاکومنٹ ہے اس کو اس کو انہوں نے ریفر کیا اور ان کے مطابق کہ اس کے اندر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح IMF has been advancing US security interests similarly پچھلے دنوں جو جان بولڈن تھے ٹرمپ کے سیکیورٹی ایڈوائزر رہے ہیں وہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم اس طرح regime change اور overall جو کوز ہیں مختلف countries کے اندر ہوئے ہیں ان میں ہم کافی involve رہے ہیں اور آپ کے جو USA کے فورمل ایک CIA director تھے انہوں نے بھی اس چیز کی confession کی تھی ایک بک ہے the confession of economic hitmen by team Marshall team Marshall ہے یا exact مجھے اب ان کا نام نہیں آدھا رہا برحال the confession of economic hitmen یہ بہت اچھے بک ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اسے لازمیں پڑھئے گا اس کے اندر بھی وہ confess کرتا ہے کہ اس طرح ہم دوسری ملکوں کے اندر ان کو economically overall bow down کرتے ہیں ان کو nail down کرتے ہیں اور ہم اپنے جو interests ہیں ان کو پرسک کرتے ہیں اگر آپ یو ایس کے interests دیکھیں تو یو ایس department of justice کی ایک ریپورٹ ہے اس کے مطابق پانچ اس کے national interests ہیں to prevent the threats of an attack of weapons of mass destruction on u.s. soil or its military abroad جس طرح 9-11 کا ہوا تھا اس کے علاوہ to ensure u.s. allies survival and cooperation to shape an international system in which we can thrive کس طرح جی اسرائیل کے ایسے انڈیا یہ جو اس کے u.s. allies ہیں ان کی survival کو maintain کرنا to prevent the emergence of hostile powers on u.s. borders اس کے علاوہ to ensure the viability of major global system جو کہ new world order ہے اس کے about to establish productive relations with nations that could become adversities مطلب کہ جو دشمن بن سکتے ہیں nations ان کے ساتھ اچھے relations کو استوار کرنا ان میں آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں containment of russia containment of iran containment of china ٹھیک ہے اور اب اگر ہمارے اس اس میں دیکھیں جو ہماری آئی ایم اپریل ہے اس کے اندر وہ کس طرح میں کر رہے ہیں they would like to control our nuclear department sorry development یہ تلت مسور صاحب کی جو statement left in and general جو تے they would like to control our nuclear development they don't want us to spend on conventional forces and try to match india because india is their most trusted partner and اب تو ان کی u.s india کا جو nexus ہے وہ بھی اس چیز کی گفہ ہی دیتا ہے manifestation ہے they want us to focus on the economy cpec and our relationship with china is too strong for their liking they want us to contribute significantly in afghan peace process by pursuing the pushing the tall one یہ یو ایس کے جو انڈرکور انٹرسٹ ہیں اور وہ کس طرح یہ پورے کرواتا ہے بائی پوشنگ اس ایکانومکلی بائی پریشنگ اس ایکانومکلی ڈیو ٹو آئی ایم ایف ٹیل ٹھیک ہے تو پاکستان's پاکستان's policies are shallow and aren't based on any foundational principles and hands can't be defended تو ان کے یہ جو پریشنگ آتے ہیں ان کی بیس پہ ان کے جو ریسپونڈ میں ان کے جو ریٹالیشن میں پاکستان کی جو پولیشیز ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ ہم ڈیفینڈ نہیں کر پاتے it is a weakness of policy and internal structure of پاکستان that they have to scum to external pressure کہ ہمیں ان کو بوڑ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے تو یہ تھا جی ہمارا جیو پولیٹیکل aspect of آئی ایم ایف ٹیل اب اگر ہم اس سارے ان دونوں ٹیکسس کو conclude کریں تو آئی ایم ایف کی جو ٹیل ہے وہ پاکستان کی economy کی ایک short term interest میں تو ہے لیکن for long term interest پاکستان کو کچھ نہ کچھ اس طرح کا کرنا ہوگا کہ اسے آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ نہ جانا پڑے وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اب کچھ نہ کچھ learn کر لینا چاہئے اپنے پچھلی کوتہیوں سے غلطیوں سے یہ جو blame game والا system ہے اسے ختم کریں آپ اپنے economy کے اوپر انٹرسٹ کریں sorry invest کریں آپ maximum کوشش کریں آپ اپنے structural reforms کو دیکھیں country کو دیکھیں country کی جو ایک national interest ہے ان کو دیکھیں personal interest کو side پہ رکھیں آپ اگر for example جس طرح nab کے اندر reforms ہو سکتے ہیں جس طرح evm کی جو پاس ہو سکتے ہیں bills تو economics reforms کے اوپر بھی bills پاس ہو سکتے ہیں آپ صرف یہ political will کی ضرورت ہے maximum کوشش کریں to change the economic status of the country it should have to become a developed nation by making or building its economy a vibrant economy and we have all the resources all the inevitable resources which we need to make a country's economy vibrant we have already so what we have to do is to make some sort of actions and take some sort of actions to make the things better so اس کے ساتھ ہی جی ہم آج کا یہ جو lecture ہے اس کو اختتام کرتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں اگر آپ competitive exam کے student ہیں اور آپ کچھ value added اور well researched and organized data چاہتے ہیں کنٹینٹ چاہتے ہیں جو کہ آپ کی اس جرنی کے اندر آپ کی ہلپ کریں تو سبسکرائب this channel learn with swale official hopefully you will be getting benefits from this channel manifold so with this i would like to thank all of you for watching my video thank you اللہ حافظ اسلام علیکم احمد اللہ